میرے پیارے مسیب ہے انہوں سب کو جہ مسکے میرے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہت سارے مسیب ہے انہوں کے منوں میں یہ رہتا ہے کیا وہ دسہرہ گھومنے جا سکتے ہیں کیا وہ دسہرہ گھومنے جائیں گے تو کیا کوئی وہ گلتی تو نہیں کر رہے یہ ان کے منوں میں رہتا ہے یہ سوال تو میرے پیارے مسیب ہے انہوں آپ لوگ اس ویڈیو میں بنے رہیے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کیا آپ میلے گھومنے جا سکتے ہیں یا نہیں تو میرے پیارے مسیح ویبنوں سب سے پھلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دسہرہ ہندووں کا تہوار ہے اور ہندو لوگ انہیں دھوم دھام سے پورے بھارت ورس میں منایا جاتے ہیں بہت سارے جگہ دسہرہ منایا جاتا ہے اور بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی کہ دسہرہ کیوں منایا جاتا ہے آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم مسیح لوگ دسہرہ دیکھنے جا سکتے ہیں میرے پیارے مسیح ویبنوں پروکا وچین کہتا ہے کہ ہم کو مورتی پوجہ نہیں کرنا ہے ہم کو کسی انیے دیوی دیوتاوں کی چڑھائے ہوئے پرساد کو نہیں کھانا ہے ہمیں بائیویل ان سارے چیزوں سے منا کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کول ایک ہی پرمیشر ہے پتہ پرمیشر ہم کو اسی کی مہمہ اسی کی ارادنہ کرنا ہے کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں بنایا اس سنسار کو انہوں نے ہی بنایا تو میرے پیارے مسیح ویبنوں ہم کو کول پروکا ویشور پر ہی بسواس کرنا ہے اسی کی ارادنہ اسی کی مہمہ کرنا ہے اور ہندو لوگ اس دسہرے کے دن میں دیوی درگا کی پوجہ ارادنہ کرتے ہیں ہم کو نہ تو کسی انیے دیوی دیوتاوں پر بسواس کرنا ہے نہ ان پر چڑھائے ہوئے پرساد کو کھانا ہے میں بیویل ان سارے چیزوں سے منا کرتے تو کیا مسیح لوگ دسارہ ملے گھومنے جا سکتے ہیں ان کے منوں میں یہ رہتا ہے کہ ہم تو کسی انیہ دیوی دیوتاوں کی پوجہ ارادنا تو نہیں کریں گے کیا ہم گھومنے جا سکتے ہیں ان کے منوں میں یہ رہتا ہے تو آئیے ہم آپ لوگوں کو وچن کے دوارے بتاتے ہیں ہم وچن نکالتے ہیں سبو اپدیشک ادھیا تین پد سنکھیں بارہ اور تیرہ جوان پڑھتے تو وہاں لکھا ہے میں جانتا ہوں کہ منوشیے کے لئے سب سے اچھا یہ ہے کہ وہاں جیون بھر سکھی رہے اور آنند بنائے میرے پیارے مسیح بھائیونے پروکہ وچن کہتا ہے کہ منوشیے جیون بھر خوشی رہے اور آنند بنائے پروکہ یہی چاہتا ہے تو میرے پیارے مسیح بھائیونے بہت سارے مسیح بھائیونوں کے منوں میں یہ رہتا ہے کہ ہم تو وہاں کسی دیوی دیوتاوں کی پوجہ کرنی تو نہیں جاتے نہ ہم ان پہ چڑھائیوے پرشاد کو کھاتے ہیں ہم تو کیول انجوئی کرنے جاتے ہیں آنگ منانے جاتے ہیں بہت سارے مسیح بھائیوینوں کے منوں میں یہ رہتا ہے تو پروہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ کو جہاں بھی خوشی ملے آپ وہاں ان خوشی میں سامل ہو کر خوشی منان لے لیکن کسی انیہ دیوی دیوتاوں کی پوجہ ارادنا ان پہ بسواس کرنا ہم کو بائیویل منان کرتے ہیں ان پہ بسواس کرنے سے اس لئے آپ لوگ کسی دیوی دیوتاوں کی پوجہ ارادنا نہ کریں ان پہ چڑھائیوے پرشاد کو نہ کھائیں اور کبھلا آپ گھومنے جائیں آنن منائیں خوشیاں منائیں یدی آپ کو کہیں سے خوشی مل رہا ہے تو آپ اس خوشی میں سامل ہو کر خوشی منان سکتے ہیں آپ لوگ میلے گھومنے جا سکتے ہیں اور پادشنکھیاں تیرے میں لکھا ہے یدی وہاں کھا پی سکے اور پریشرم کرتے ہوئے سکھ سانتے میں جیون بتائے تو یہ اسور کا وردان ہے میرے پیارے مسیح ہے ونو یدی ہم لوگ سکھی سے آنن سے رہ رہے ہیں کھا پی رہے ہیں تو یہ ہمارے جیون میں پریشرم کا وردان ہے کہ ہم سکھ سانتے سے رہ رہے ہیں اور ہم کو کھانے پینے کے لیے ہم کو آنن منانے کے لیے مل رہا ہے تو یہ اسور کا وردان ہے اس لئے میرے پیارے مسیح ہے ونو آپ لوگ کسی آنی دیوی پر بشواس نہ کریں ان پہ چڑھائیوے پرشاد کو نہ کھائیں آپ لوگ میلے گھومیں اپنے دوستوں کے ساتھ انجوئی کریں لیکن آپ لوگ کسی آنی دیوی دیویتاوں پر بشواس نہ کریں تو میرے پیارے مسیح ہے ونو ہم امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہاں ویڈیو پسند آیا ہو تو یادی آپ لوگوں کو یہاں ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چنل کو بھی سبسکرائب کریے سبوں کو جائے مسیح کی